تمہیں چھا جانے والی آفت کی خبر تو پہنچی ہے کچھ لوگ اس دن زلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہارے وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا سوکی ہوئی شبرک گھاس کے سوا ان کے لیے کوئی غزہ نہ ہوگی وہ نہ موٹا کرتا ہے اور نہ بھوک کے دور کرنے میں کام آتا ہے کچھ اور لوگ اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنی سالے کوششوں کے نتیجے پر خوش جنتِ آلیہ میں سکونت پذیر ہوں گے وہاں وہ کوئی لغف بات نہیں سنیں گے اس میں جاری چشمہ ہوگا وہاں اونچے تخت پڑے ہوں گے جام دھرے ہوں گے تک یہ کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے اور کالین بچھے ہوں گے تو کیا لوگ بادلوں اور اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بنائے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کہ اسے کیسے بلند اٹھایا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جمائے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے سو نصیحت کیے جاؤ تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر جابر نہیں البتہ جو روح گردانی اور انکار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اسے بڑا عذاب دے گا ہماری طرف ان سب کا پلٹ کر آنا ہے پھر ہمارے ہی ذمیں ان کا حساب لینا ہے